چینل جنہ کا احسان کے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام آج ہم آپ کو پاکستان کے بہدر سپور کیپٹن راجہ محمد سرور بھٹی شہید نشان حیدر کے بارے میں دیں گے اہم معلومات اگر آپ نے ہمارے چینل اپی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹس بوکس میں کومنٹ کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز مزید بہتری کے ساتھ آپ تک پہنچائی جا سکیں محمد سرور was a military officer in the پاکستان آرمی who was cited with the first Nisha Nehder for his gallant and actions of Waller during the first war between the India and Pakistan in 1947-48 محمد سرور پاک فوج میں ایک فوجی افسر تھے جنہیں 1948 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ کے دوران ان کی بہادری اور بہادری کے اقدامات کے لیے پہلے نشان حیدر سے نوازا گیا نیم راجہ محمد سرور بھٹی بارن 10 نیومبر 1910 سنگھوری ویلیج راولپنڈی بریٹیش انڈیا پریزنٹ دے پنجاب پاکستان شہادت 27 جولائی 1948 اوری جمو اور کشمیر انڈین اوکپیڈ مورد ہیل آف تلپترہ برانچ پاکستان آرمی عیرز آف سرسس 1929-1948 رنگ کیپٹین باتلس & wars برمہ کیمپین 1944-45 ان انڈو پاکستان war 1947-48 ایوارڈز نشان حیدر برمہ اسٹار میموریلز جی ٹی روڈ نیر دا گجر خان تحصیل راولپنڈی پاکستان نام راجہ محمد سرور بھٹی پیدائش 10 نومبر 1910 سنگھوری گاؤں راولپنڈی برطانوی ہندوستان موجودہ پنجاب پاکستان شہادت 27 جولائی 1948 پوری سیکٹر جمہو کشمیر ہندوستانی مقبوضہ مقام تدفین ہل آف تلپترہ برانچ پاک فوج خدمت کے سال 1929 سے 1948 تک عوضہ کپتان لڑائیاں جنگیں 1944-45 میں برمہ مہم اور پاک بھارت جنگ 1947-48 ایوارڈز نشان حیدر اور برمہ اسٹار یادگار جی ٹی روڈ گڑی خان تحصیل راولپنڈی پاکستان سرور شہید نے اپنی ابتدائی تعلیم فیصل آباد سے حاصل کی 1939 میں انہوں نے فوج میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی 1944 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا جس کے بعد انہوں نے برطانیہ کی جانب سے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا شاندار فوجی خدمات کے پیش نظر 1946 میں انہیں مستقل طور پر کیپٹن کے عوضے پر ترقی دے دی گئی پیام پاکستان کے بعد سرور شہید نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کر لی 1948 میں جب وہ پنجاب ریجمنٹ کے سیکنڈ بٹالین میں کمپنی کمانڈر کے عوضے پر خدمات انجام دے رہے تھے تو انہیں کشمیر میں آپریشن پر معمول کیا گیا محمد سرور شہید کے فوجی دستے نے گلگت بلدستان میں لڈاق کی طرف بھارتی فوج کو پسپا کیا 27 جولائی 1948 میں جب ان کی بٹالین نے پڑی سیکٹر میں دشمن کی ایک اہم پوزیشن پر حملہ کیا تو اس حملے کے دوران انہوں نے جرد کا مظاہرہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا ستائیس اکتوبر انیس سو انینچاس کوئی نے نشان حیدر کے عالی ترین عزاز سے نوازا گیا انہیں پہلا نشان حیدر پانے کا عزاز بھی حاصل ہے مادر وطن کی خاطر بیرونی دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنے والے کیپٹن سرور شہید آج دہشتگردوں اور اندرونی چیلنجز سے نبر آزما پاک فوج کے جری سپوتوں کے لئے بہادری کی ایک روشن مثال ہیں